بناو جلوس نکالو جشن مناو ابلیس نے نہیں منایا ارے ہمارا جرم کیا ہے ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک سعادی کی دلیل نے دھومرانا شروع کر دیں گے ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے جب نبی اکرم کی روح آلہ اللہین کے اندر داخل کر دی گئی اور آلہ اللہین کے اندر بھی دار القرامہ کے اندر داخل کر دی گئی جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر سے دیر خلیبہ بنائے گئے اسی وقت دفن ہونے سے پہلے دو سال ان کی خلافت رہی پس ایک دلیل دے دو بارہ ربی اول اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں دو مرتبہ آیا اور بارہ تاریخ اس کی دو بار آئی مجھے صرف ایک دلیل دے دو ابو بکر صدیق میں کبھی اپنے گھر میں روشنی کی ہو کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو کبھی جشن منایا ہو جراغہ کیا ہو یا پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی دونوں میں سے ایک بات کر دو ابو بکر کو محبت تھی یا نہیں اگر تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالا اگر تھی تو جشن کیوں نہیں منایا بس دلیل ہی تو مانگ رہا ہو تم دلیل دے دو ابو بکر بنانا شروع کر دیں کہتے ہیں ابلیس نے نہیں منایا یہ دلیل ہے میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا انہوں نے دس سال خلافت کی دس سال دس سال تک خلافت کی حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال میں دس مرتبر بارہ تاریخ آئی ربی علمبل کی بارہ تاریخ آئی یہ وہ ہیں بارہ ربی علمبل کو جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی انتقال کی خبر سنی دی تو تلوار میان سے باہر نکال لی دی اور یہ فرما رہے تھے بارہ ربی علمبل کو تم بارہ ربی علمبل کو چراغ جلاتے ہو جشن مناتے ہو حضرت عمر فاروق بارہ ربی علمبل کے دن اپنے ہاتھ میں تلوار نکال کے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا لیکن نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اس کی گردن اڑا دیں گے اور بارہ ربی علمبل کو حضرت فاطمہ یہ فرما رہی تھیں آج میرے اپو کی انتقال کا دن ہے آج میرے اوپر مسئبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ کی اوپر بھی یہ غم ڈال دی جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا حضرت فاطمہ فرما رہی ہے میرے اپو کے انتقال کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں کسی رات دن کی اوپر ڈال دی جاتی تو وہ دن بھی رات میں بدل جاتے حضرت عمر تلوار میان سے نگالے ہوئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دیں گے حضرت عبی بکری ایسے شخص ہیں جنہوں نے سبھالہ فرمایا کہ عمر ہوشن میں آؤ اللہ کی قسم میرا رب میرے نبی کو دو دو موتیں نہیں دے سکتا ہے جو موت برحب تھی وہ آ چکی ہے اللہ کے پاس جو جانا تھا وہ آ چکا ہے اور مجمعہ محلحان کرتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں غور سے سنوے تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جملے دیکھو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سنوے فَإِنَّ مُحَمَّدَ الْقَدْمَات محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنوے کی اللہ مرے گا نہیں وہ زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی یعنی نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ کی جو عبادت کرتا تھا وہ سنوے اللہ زندہ ہے وہ کبھی مرے گا نہیں یہ کہہ کر بتانا چاہا تھا عمر ہوش بھی آؤ نبی اکرمہ دنیا میں نہیں رہے نہیں رہے نہیں رہے تب حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا حضرت عبو بکر کے خطبے کو سن کر جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہو صرف حضرت عمر فاروق کو حضرت عبو بکر نے سبھالا رہا ہے کسی سے اتنی حمد نہیں رہی دس سال بارہ ربیو الول آئی لیکن کبھی حضرت عمر جنہوں نے اپنی ایک بیٹی دیو اللہ کے رسول کو نکام حفظہ لیکن کبھی بھی جشتہ بنایا ہو چراغ نہ جلایا ہو لائے کے نہ جلائی ہو ہری جندیاں نہ لگائی ہو تم دلیل لے دے دو نبی کو چھوڑو ہم تو تیرے باپ کا بھی جشتہ بنا لیں دلیل تو دے دے ہم وہ کریں جو ابو بگر نے کیا تو ہم گستاخ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں تم جانتے ہو قادری صاحب جانتے ہو قادری صاحب تم نے کہا کہ ابلیس نہیں بناتا ہے ابلیس نے نہیں منایا جن یا وہ نہیں بناتا ہے یہ جملے ابو بگر صدیب تک پہنچ رہے یہ جملے عمر فاروق تک پہنچ رہے یہ جملے عثمان گنی تک پہنچ رہے یہ جملے حضرت علی تک پہنچ رہے لیکن تم تمہاری قوم تو اس کو گستاخی نہیں مانے گی صحابہ کی شان میں کیونکہ مٹھائیاں جو تم ان کی کھاتے ہو ان کی عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر جھار پھوک جو کرتے ہو اور جو خوبصورت عورت دیکھتے ہو اسی پر جنات کا اثر بتا دیتے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے تم یہ کہتے ہوگی ابو بگر نے بھی نہیں منایا عمر فاروق نے بھی نہیں منایا حضرت عثمان بارہ سال خلیبہ رہے بارہ سال بارہ سال میں بارہ مرتبہ ربیول اول کی بارہ تاریخ آئی لیکن حضرت عثمان نے کبھی چشن نہیں منایا کبھی ابنیلا تم نبی کا جلوس نہیں نکالا تم کہتے ہو ابو بگر نے نہیں منایا یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم تم صحابیوں کی شان میں جوش میں کتنی غستاقی کر جاتے ہو لیکن یہی بات اگر ہم کہتے ہیں تو ہم صحابہ کے شان میں غستاقی کرنے والے ہو جائیں گے ہم رسول کے منکر ہو جائیں گے ہاں تمہاری قوم تو میں شد براغ پہ حلوہ کھلائے محرم پہ کھجنا کھلائے ارے تم نے تو ان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا تیجہ کھا جاؤ مرنے کے بعد پھر چسمہ کھا جاؤ مرنے کے بعد اب کہنے لگے بیس ماں بھی چھلاو جو قوم بیس ماں کے بعد چالیس ماں بھی کھا لیتی ہو اور اب کہنے لگے برسی کھلاو تو یہ قوم تمہیں غستاقی کا سارٹیفیکٹ کیسے دے گی تم تو سو خون بھی تمہارے اوپر کلو ماف ہے یہ قوم تمہاری بڑی عزت کرتی ہے اس کو معلوم نہیں ہے تم کہتے ہو ابلیس نے چرم بن نہیں بنایا تمہیں معلوم ہے عثمان غنی کو ایک نہیں دو بیٹیاں دیتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان نے کو اللہ کے رسول نے دوسری بھی دے دی اور دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو رونے لگے حضرت عثمان صلی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آئے عثمان اتنا کلیجہ تم نے میرا تھنڈا کیا ہے اگر میرے پاس چالیس بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کر دی جاتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا اتنا جس نے کلیجہ تھنڈا کیا ہے ان نبی کا آہا لیکن جب نبی اگرم اس دنیا سے چلے گئے بارہ سال عثمان خلی پہ رہے لیکن اپنے گھر میں بارہ ربیو لبل کو کبھی جلوس نہیں نکالا اپنے گھر میں کبھی ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں روشنی نہیں کی ہے میرے بھائیوں کیا ان کو محبت نہیں تھی تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا حضرت اہلی نے بھی نہیں منایا تو چار بار تو ربیو لبل کی بارہ تاریخ آئی ہوگی کبھی زمزگی میں جلوس نہیں نکالا آرے سب چھوڑو قادری صاحب تمہارے امام جس کے تم مقلد ہو امام ابو حنیب رحمت اللالے نے بھی کبھی اپنے گھر میں جشن نہیں منایا کبھی انہوں نے اپنے گھر میں ہری جنڈیاں نہیں لگائیں اب بتاؤ تمہیں یہ کہتے ہوئے کیسا لگے گا ابلیس نے جنم نہیں منایا ابلیس نے جشن نہیں منایا اب بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے ہی جملے کہاں تا پہنچ جاتے ہیں لیکن تمہاری قوم سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرے میں اس کو بھلا دیتی ہے وہ بیچاری بھولی بھالی ہے کیونکہ تمہارے مولویوں نے فتبے دے رکھے جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں انگلی چلاتے رہو سواب ملتا رہے تو بیچاری کہاں تم سے سوال کرے تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں حدیث کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں مولوی جو کہہ رہے مان لو تم نے پہلے ہی ان کو جھوڑ کر دیا ہے یہ تم سے سوال کرے تو کہاں سے سوال کرے ہم دلیل مانگ رہے تم کہہ رہے ہو مسلمان لگیا میں کپ کر کے سچ کے سمر کے گھروں سے نکل رہی ہیں مسلمان لگ کے نئے کپڑے پہن کے توپیاں لگا کے اور گاڑیوں میں کبھالیاں بجاتے ہوئے اور جھنڈے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں پوچھو کیا ہے کہتے ہیں آج نبی کی پیدائیس کا جشن منایا جا رہا ہے ہم نبی کی پیدائیس کا جشن منایا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر نبی کی محبت اور نبی سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی پیدائیس کا جشن منایا جائے اور اس طریقے سے منایا جائے جیسے آج منایا جا رہا ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو نبی سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا تھا نبی سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی نے کی ہے تو نبی کے صحابہ نے کی ہے نبی کے صحابہ نے تو کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا نبی کے صحابہ نے کوئی ڈیجے نہیں بجایا نبی کے صحابہ نے کوئی قوالی نہیں بجائی نبی کے صحابہ کے زمانے میں کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی رہی نبی کے زمانے میں عورتیں کبھی گھروں سے نکل کرتے اس طریقے سے انہوں نے ایک کام نہیں کی اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ بیدات ہے اور بیدات ہمارے مو پر مار دی جائے گی اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن جب حوض ایک عوصر پر میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض ایک عوصر کا پانی جب میں پلاؤں گا تو خوش لوگ آئیں گے اور میں ان کو پانی جب پلانے لگوں گا تو فرشتے مجھے روک دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیں اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیں میں کہوں گا کیوں بھئی میں ان کو کیوں پانی نہ پلاؤں میری امت کے لوگ ہیں تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے یہ آپ کے امت کے لوگ کو ہیں لیکن انہوں نے آپ کے دین میں کتنے نئے نئے کام نکالے ہیں کہ انہوں نے آپ کے دین کو بلکل بدل ڈالا ہے اللہ کے پیارے نبی کو جب پتا چلے گا یہ دیداتی لوگ ہیں اور انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوفتن سوفتن لیمن غیر عبادی ان لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤ ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے کے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے ہم سے زیادہ رسول گماننے والا کوئی ہے ہی اچھا تم کیوں جاؤ گے سب سے زیادہ ہم نبی کو مانتے ہیں اچھا یہ کیسے پتا چلے گا تم سب سے زیادہ نبی کو مانتے ہیں دیکھ لو بارہ تاریخ آئے گی ربی اول کی ہم دیت بجائیں گے دی جے بجائیں گے گانے بجائیں گے اور نبی کے کا برث ڈے منائیں گے جلوس نکالیں گے اور باقاعدہ اب تو کیک بھی کٹا جانے لگا ہیپی برث ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ باقاعدہ اب کیک کٹا جاتا ہے چالیس چالیس کلو کا کیک میری زبان سے مت کہلواؤ کہاں کٹا گیا کس جگہ کٹا گیا ہیپی برث ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ اچھا ایک با بتاؤ ہمارا بیٹا پانچ سال کا بردے بنا رہے ہو چھ سال کا ہوا بردے بنا رہے ہو ساتھ سال کا ہوا بردے بنا رہے ہو سال بڑھتی جاتی ہے بردے ہوتا جاتا ہے ایک دن آتا کہ بیٹا سار سال کا ہو جاتا ہے خود بناتا ہوا آج میرا بردے ہے سار سال کا اللہ کے رسول کا ہر سال بردے بناتے ہو تو نبی کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی چودہ سو سنتیس اڑتیس کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم کی عمر اس وقت پندرہ سو سال ہے نبی کی عمر آپ 63 ہی مانتے ہیں ہر سال برث ڈے بھی مناتے ہیں یہ کیسا برث ڈے ہے ہر سال برث ڈے بن رہا ہے ہر سال کے کڑ رہا ہے ہر سال میلاد ہو رہا ہے اور نبی کی عمر وہی 63 کی 63 ہے 64 ہوتی نہیں مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کونسا اب جانتے ہو اس کا جواب کل کیا دیا جائے گا اس کے جلسے میں مت جاؤ طلاق ہو جائے گی نکاہ ٹھوٹ جائیں گے میرے بھائیو جواب تو مجھے بھائی میری عمر مان لیجئے 42 سال 42 یار ایک مثال دے رہا ہوں میں نے حالانکہ برث ڈے نہیں مناتا ہوں اب برث ڈے بنایا پچھلی سال اگر بنایا تو 41 سال اس سال منایا تو کتنی ہو گئی 40 سال اگلی سال کوئی پوچھے گا کونسا برث ڈے کونسا جنب دن ہے آپ کا کونسا سال ہے 43 وان برث ملائم سنگ کی بنی نا 75 وان جنب دن مایابتی کا 54 55 وان جنب دن یہ ہوتا نا 55 40 وان 41 42 وان تو ذرا بتاؤ تو محمد رسول اللہ کا جنب دن کونسا ہوا 1437 1438 کہنا چاہیے نا تو پھر نبی کی عمر کتنی ہوئی اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس یہ مولانا لوگ جانے ہیں کہ ایک تم کھانا جانو اور یہ بات پہ مولانا سا یہ ہے دلیل اللہ کے رسول کو ماننے کی کتنی سوچ ہے ہماری میرے بھائیو دلیل یہ ہونی چاہیے ہم نبی کا جنم دن اس لئے مناتے ہیں کہ نبی اکرم جب تک زندہ رہے آپ مناتے رہے نبی کے اس دنیا کسے جانے کے بعد ابو بگر صدیق کا زمانہ آیا دو سال خلیفہ رہے انہوں نے دو سال جنم دن منایا مسجدوں میں چراغ چلائے لائٹیں جلائیں کمکو میں جلائے ہری جھنٹیاں لگائیں حضرت ابو بگر کے جانے کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا دس سال خلیفہ رہے حضرت عمر نے دس سال مسجدوں کو سجایا اپنے گھروں میں ہری جھنٹیاں لگائیں یہ دلیل دینی چاہیے تھی اس لئے ہم بھی مناتے ہیں حضرت عثمان نے خلافت کی بارہ سال بارہ سال انہوں نے جنم دن منایا اس لئے ہم مناتے ہیں یہ دلیل دینی چاہیے لیکن نبی نے کبھی نہیں منایا ابو بگر نے کبھی نہیں منایا عمر نے کبھی نہیں منایا عثمان نے کبھی نہیں منایا حضرت علی نے پونے پانچ سال خلافت کی پانچ مرتبہ بارہ ربیول اول پانچ نہیں تو چار مرتبہ تو کنفر میں کیایا لیکن انہوں نے کبھی نہیں منایا جبکہ داماد ہیں نبی کے حضرت حسن اور حسین نواز ہیں نبی کے لیکن اس کے باوجود علی نے کبھی نہیں منایا عثمانِ غنی داماد ہیں ایک نہیں دو دو بیٹیاں نبی نے ان کو دی ہیں اس کے باوجود انہوں نے کبھی نہیں منایا عمر سسر ہے محمد رسول اللہ کے بارہ دس سال خلافت کی لیکن کبھی نہیں منایا ابو بکر سسر ہے نبی کے لیکن دو سال خلافت کی کبھی نہیں منایا ابو بکر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں عمر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں حضرتِ عثمان داماد ہو کر نہیں منا رہے ہیں حضرتِ علی داماد ہو کر نہیں منا رہے ہیں واہرِ مسلمانوں دلیل تمہیں یہاں سے دینی چاہیے دلیل تمہیں کہاں سے دے دی جو نبی کا جنم دن نہیں مناتا وہ شیطان ہے اس لیے کہ ابلیس نہیں مناتا جو نبی کا جنم دن نہیں مناتا وہ ابلیس ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں اب یہ بتاؤ ابو پکڑ نے جنم دن نہیں منایا وہ کون ہوئے عمر فاروق نے جنم دن نہیں منایا وہ کون ہوئے عثمان نے نہیں منایا وہ کون ہوئے علی نے نہیں منایا وہ کون ہوئے کہنے لگے یہ تفرقہ پھیلا رہا ہے یہ پارٹی بندی کر رہا ہے اس کے جلسوں میں مت جانا نکار ٹوڑ جائیں گے جس نے مولوی جرجیز کی تغیر سنی میرے بھائیو ان تمام چھگڑوں کو ختم کیجئے آئیے قرآن کریم کی اس صورت کے اس آیت پر آئے اسلام کو ہمیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی ایک ساتھ جڑتے ہوئے کہہ رہا ہے تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان پر آبر ہے